تو ایک جوان نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کا پلان دنا ہے اور اس نے کہا ماں چل میں تجھے گھمانے لے کر چلتا ہوں بڑی ماں کی دل کی کلی کلی کھل گئی دل کے کانوں سے سنیں میری ماں اور بہنیں بھی یہاں جوان میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں میں ان کا بھائی ان کا خادم اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دور دور سے آتی ہے محفلوں کے اندر میں کہتا ہوں جب آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہو تو کبھی تم بھی تو کہہ دیا کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے ذرا اس کا بھی خیال کرو اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو یاد دلائے خدا یاد دلا دے کہ اپنے ماں کا بھی ذرا خیال کر لو تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ شوہر آپ کے کہنے پر کچھ کرے گا اور آپ کا اغحال تو یہ ہے آپ کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے شوہر کی ماں اچھی نہیں لگتی لیکن میری بہن یاد کرنا یاد رکھنا اپنی بڑی ساس کو تُو کب تک ستائے گی ایک دن تُو بھی ساس بنے گی اور جو سلوک آج تُو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے اس سے بدترین سلوک تیری بہو تیرے ساتھ کرے گی اس لئے کہ اللہ دور نہیں ہے کما تدین و تدان تم جیسے کرو گی اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی بدلہ لے گا وہ عورتیں سکون سے ہوتی ہے بڑھاپے میں جو اپنی ساس کی دعا لیتی ہے کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے اگر تم ساس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو اسے جنت کیسے ملے گی بیوی نے بہکا دیا یہ پلان بنا لیا کہ ماں سے الگ ہو جانا ہے اور ماں سے کہتا ہے ماں چل تجھے ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی آج میرا بیٹا مجھے گھومانے لے جائے بوڑی ماں کو وہ لے کر کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی پارک بنا ہوا تھا اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا کہ ماں دیکھ یہ اولڈ ہاؤس ہے یہ بڑھا گھر ہے یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے یہ بہت خیال کیا جاتا ہے آج سے تجھے یہاں رہنا ہے اچھا میں چلتا ہوں میرے لئے دعائیں کرتے رہنا جب جب محقہ ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لئے ماں نے حسرت بھری نظر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا بیٹے کے گھر میں کوئی کمی نہ تھی بہت مالدار تھا لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو الگ کر رہا تھا ماں نے اپنے دپٹے سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے دپٹے سے آنسو پہچھے اور ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا وہ گیلے بستر پہ سونا اپنا دودھ پلانا یہ دودھ کیا ہے خون کے کئی کتریں ملتے ہیں تب جا کے کئی دودھ کا ایک کترہ بنتا ہے دو سال تک پورے شوق کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ماں کبھی سینے لگاتی کبھی چھومتی ہے کبھی پیار کرتی کئی محبت کرتی بلکہ وہ محبت ہی تو کرتی ہے اور کرتی کیا ہے اس نے جاتے بچے کو دیکھا جوان بیٹے کو دیکھا لیکن بڑھاپا حسرت بھرے انداز سے ٹھیر گیا اور جوان بیٹا کار میں روانہ ہو گیا اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں نے جس وقت ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا وہ رجشٹر لے کر کے چند ذمہ داران آئے بڑھیا کے ارد گرد بیٹھ گئے ماں تیرا نام کیا ہے بڑھیا نے دپٹے سے آنسو پشتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنا نام کہا پھر کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے بڑھیا کی ہچکی بھر گئی آواز بھرا گئی بیٹے کا نام نہ لے سکی کسی نے کہا ماں تیرے بیٹے کا نام کچھ نہیں کہا ماں تیرے بیٹے کا نام کچھ نہیں کہا کسی نے کہا چھوڑو ماں کو اندر لے کر کے چلو یہ اس کا بیٹا اس کو آج چھوڑ گیا ہے نا اس لئے اتنی ناراض ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی بڑھیا نے پوری بڑھاپے کی طاقت کوئی کھٹا کیا اور بول نہیں پا رہی تھی رو رہی تھی کہنے لگی خبردار میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی اگر کہا تو یہ نہ کہنا کہ ناراض ہوں اس لئے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے اس لئے اس کا نام لینا نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑا مشہور ہے اگر نہ پتا دوں گی تو میرے بیٹے کی بے عزتی ہو جائے جائے اس کی عابروں کو بچانے کے لیے نام نہیں لیتی ماں یہ ہوتی تم نے ماں کو کبھی نہیں پہچانا یہ دنیا کی رنگینیاں رنگریلیاں یہ سب تم اس میں ڈوبے ہو آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا آج تمہیں موسیقی